Hello Everyone, SSC CHSL کا نوٹیفکیشن ریلیس ہو گیا ہے 2023 کے لیے اور اس ویڈیو میں ہم اسی نوٹیفکیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ایمپورنٹ ڈیٹس کی بات کرتے ہیں 9 مئی سے 8 جون تک اس کے جو فارم ہیں وہ بھرے جائیں گے 10 جون تک آپ آن لائن پی کر سکتے ہو اور جو چالان کے تھروں اگر آپ پیمنٹ کرتے ہو تو چالان جنریٹ 11 جون تک ہو سکتا ہے اور 12 جون تک اس چالان کے تھروں آپ پیمنٹ کر سکتے ہو اس کی کریکشن 14 سے 15 جون کے بیچ ہوگی اور ٹیر 1 کا جو اگزام ہے اگست 2023 میں ہوگا اور ٹیر 2 کا اگزام کی ڈیٹ فلال نہیں آئی ہے پیس کے لیے کی بات کریں لور ڈیویجن کلرک جونیر سیکیٹیریٹ ایسسٹنٹ یہ دونوں ہی پوسٹ جو ہے پی لیول 2 میں آتی ہیں 19,009 سے 63,200 تک ڈیٹا اینٹری آپریٹر اس کا پی لیول 4 ہے اور پی لیول 5 میں بھی یہ پوسٹ آتی ہے ڈیٹا اینٹری آپریٹر گریڈ اے پی لیول 4 کے اندر پوسٹ آتی ہے پروک 1600 ویکنسیز نکلیں گی اور جو ڈیٹیل ہے ویکنسیز کی وہ ویب سائٹ پر جلد ہی آویلیبل ہوگی اس کے لیے آپ ویب سائٹ ضرور سے چیک کرتے رہیے ایج لیمیٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ ایج لیمیٹ 1 اگست 2023 تک کنسیڈر ہوگی کروشیل date for age recording is fixed as 1st اگست 2023 in accordance with the provision of DOP and T OM number this 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 ایج لیمیٹ for the post is 18 to 17 years that is candidate born not before 12 اگست 1996 and not later than 1 اگست 2005 ٹھیک ہے اس date سے پہلے اور 1 اگست 2005 کے بعد کی آپ کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے اپر ایج لیمیٹ میں ریلیکس سیشن رہیں گے آپ لوگ جو بھی گورنمنٹ کے رول کے اکورڈنگ ہوتے ہیں جسے سی ایسٹ کو 5 سال او بی سی کو 3 سال پی ڈیابلیو ڈی کو 10 سال اور باقی بھی کیڈگریز کے لیے یہاں پر ایک سیشن لکھا گا ہے اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو جو 10th کی مارک شیٹ ہوتی ہے اس میں جو بھی آپ کی date of birth رہے گی اسی کو کنسیڈر کرا جائے گا اور ریلیکس سیشن کے لیے آپ کو respective document جو کیڈگریز کے ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرنے پڑیں گے education qualification کی بات کرتے ہیں اور یہ education qualification جو میں ڈسکس کروں گا یہ بھی آپ کا ایک اگستک complete ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ currently 12th میں ہو result نہیں آیا تو بھی آپ apply کر سکتے ہو obvious ہی بات ہے ایک اگستک تو result آ ہی جائے گا اگر آپ نے 12th کے exam اس سال دیئے ہیں تو data entry operator grade A کی جو vacancy ہے جو کی office of controller and audit general کے اندر ہوتی ہے ministry of consumer affairs food and public distribution and ministry of culture کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے 12th pass کی requirement ہے science stream کے ساتھ اور اس میں mathematic ایک subject آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ data entry operator کے علاوہ lower division clerk junior secretariat assistant اور DEO grade A کی جو post ہے جو department ministry اوپر mention نے ان کے علاوہ دوسری department کے اندر دو DEO کی post ہے اور lower division clerk اور JSA کی post کے لیے آپ کو class 12th کی requirement ہے اس میں کوئی stream کی requirement نہیں ہے just class 12th لکھا گیا ہے اور جو بچے ابھی class 12th میں ہیں وہ apply کر سکتے ہیں provided کہ ان کے result ایک اگست 2023 تک آ جانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ نے class 12th کسی distance board سے کریے نائی اویس وغیرہ سے تو بھی آپ ان post کے لیے eligible ہو apply آپ کو online ہی کرنا ہوتا ہے اس browser کے اندر جو ssc کی website پر easily available ہے اس میں detail mention ہے اگر آپ ssc کی website پر already registered candidate ہو تو آپ login کر کے apply کرنا پڑے گا otherwise اگر آپ نے ssc کی website پر کبھی registration نہیں کیا ہے تو آپ new registration کر کے اپنا username create then then you have to apply afresh 100 روپے کی اس کی fee women candidate کے لیے ssc pwd کے لیے کوئی بھی fees نہیں لی جائے گی یاد رکھئے fees online pay کر جائے گی اور اگر آپ چالان کے پی کرنی ہے تو sbi branch کے پی منٹ کر سکتے ہو جس کی dates میں آپ کو ویڈیو کے پر ریلیس ہوگا tier one examination کی بات کرتے ہیں tier one examination میں total 4 parts ہوتے english language جس کے 25 questions ہوتے ہیں 50 marks general intelligence quantitative aptitude basic arithmetic skill اور general awareness ان سبھی 45 parts کے 25 questions ہوتے 50 50 marks کے 60 minute کا exam رہتا ہے اور جس کے پاس subscriber کی facility رہتی ہے اس کو 80 minute دی جاتے ہیں tier one exam objective type multiple choice questions رہے گا اور question english hindi میں any language opted by the candidate in the application form as per annexer 16 english language میں آگ exam hindi language میں آگ اور جو language آپ opt کرو گے اس کے according exam آگ except for part one english language کا exam ہے اور tier one exam is point five marks negative marking بھی ہوگی اس کے بعد tier two exam ہوتا ہے tier two exam میں کچھ الگ session رکھے گئے ہیں جو کہ آپ کو سمجھ نہیں ہیں میں آپ کو سمجھ کرتا ہوں tier two will include following three section tier two میں three section ہوں اور ہر section کے دو module ہوں جسے آپ دیکھ رہے ہو section one module one section one کے دو module ہیں is reasoning and general intelligence section two is again two module english language and comprehension general awareness section three again دو module ہیں computer knowledge test اور skill test typing tier two جو ہوگا یہ دو session میں conduct ہوگا single day میں session one کے اندر جو ہوگا وہ section one ہوگا اور section two ہوگا اور module one ہوگا section three کا اور session two کے اندر module two ہوگا section three کا it will be mandatory for the candidate to qualify all the section of tier two tier two کے سارے section qualify کر na mandatory है سبھی candidates کے لئے tier two بھی multiple choice question one module one of section three that is computer knowledge test is mandatory but qualify in nature یعنی section three module two skill test sorry module one है وہ qualify करنا है आप لوگ کو । module two of section three that is skill test typing test module two of section three will include conducting of skill test on the same day skill test typing test will be of qualifying nature ये भी आपका module 2 का section 3 का module 2 होगा skill test ये qualifying nature होगा और errors वगरा जो होगे उसके according आपको marks cut भी होगे इसमे skill test for data entry operator उसके guidelines लिखी गई है कि क्या-kia guidelines रहे वो सब guidelines लिखी गई है tier 2 के अलग-अलग section है और section में कुछ modules है हर section एक घंटे का रहे ये भी आप देख लिजिए ये number of questions भी लिखे गई है mathematical abilities reasoning and general intelligence 30-30 questions रहे पिर section 2 में अगे दो module है जिसमें English language and comprehension और general awareness है 40 questions English के और general awareness के 20 questions ठीक है total 60 questions इसके भी होगा ये भी अगे एक गंटे का ये section है session 3 में computer knowledge module है session 3 में जो module 1 है वो computer knowledge module है 15 minute कर रहेगा 15 questions रहेगे इसमें 3 marks मिलेंगे सही answer के लिए एक marks deduct होगा बागी फिर आपका section 3 का 3 module जो होगया जिसमें skill test या typing test होगा lower division killer data entry operator जो भी आप post के लिए अप अप लिए अप इसका instruction यहाँ लिखा गया है और नीचे भी instruction लिखा गया है यह आप read out कर सकते हो और इसके अलबा जो detail syllabus है tier 1 के इंदर के basis पर ही आप final appointment later होता है रिकृट करवाया जाता है बागी फिर आप document verification में कौन कौन से documents चाहिए होते है आपको उसकी detail mention है आप देख सकते हूँ mode of selection की बात करें minimum qualifying marks tier 1 में होते है और section 1 section 2 module 1 of section 3 में होते है वो unreserved के 30% OBC EWS 25% और बाकी other categories के 20% है याद रखिए minimum marks है इतने marks आ जाएंगे इसका ये मतलब नही है कि आप qualify कर ही लोगे वो cut off के उपर dependent रहता है कि फिर actual cut off जाएगी ठीक है कितने candidates appear हुआ कितने paper था easy hard था तो उसके accordingly cut off decide होती है और इसके अलावा दोस्तो NXR16 में जो हम बात करते languages की तो languages कोड यहाँ पर mention है आप form भरोगे तो आपको इसमे choose करना पड़ेगा अपना medium of examination ठीक है English Hindi और जो language आप opt करते हो उसमे आप लोगों exam conduct होगा ठीक है तो यह carefully read out कर लिजएगा आपकी description में links मिल जाएंगे आपको website के वहाँ जाकर इस notification को download कर सकते हो और इसका form apply कर सकते हो फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही थेंक्यो